ناظرین انسانی جسم سائنس کے لیے کہ حیرت انگیز تخلیق کی حصیت رکھتا ہے انسانی جسم اس قدر پچیدہ ہے کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے باوجود سائنس دان انسانی جسم کے مکمل پچیدہ رازوں سے پردہ نہیں اٹھا سکے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی جسم کے مطلق چند ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جن کو جان کر آپ کو ایک انسان ہونے پر فخر ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوگے جس ذات نے ہر چیز کو ایک خاص انداز سے تخلیق کیا تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو ہمارا دماغ دین کی نسبہ رات کو زیادہ متحرک ہوتا ہے سونے کے دلان ہمارا جسم سو رہا ہوتا ہے مگر دماغ متحرک ہوتا ہے ہمیں اچھے یا بڑے خواب دکھانے کے علاوہ ہماری دین بر کی یادوں کو پروسیس کرتا ہے اور غیر اہم یادوں کو مٹا دیتا ہے ہمارے سوتے وقت ہمارا دماغ ہماری یاداش اور قابلیت کو مضبوط بناتا ہے اس وجہ سے چوبیس گھنٹوں میں آٹھ گھنٹے سو نہا شخص کے لئے ضروری ہے دماغ کی نوشنوہ پچیس سال کی عمل میں مکمل ہوتی ہے مگر اکل مندی انسان کے مرنے تک بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے انسانی دماغ میں ڈیٹا سٹورج کی کوئی پیمائش نہیں ہوتی البتہ مہرین کا اندازہ ہے کہ انسانی دماغ کی گنجائش پچیس لاکھ گیگا ویڈز یا اس سے زیادہ ہے دوستو انسانی دماغ اتنا ہی سوچتا ہے جتنا ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی یہ دماغ آپ کو مہینے کا دس ہزار کمانے کا آئیڈیا بھی دے گا اور ایک لاکھ کمانے کا بھی آئیڈیا دے گا ایک انسانی آنکھ دس میلیل مختلف رنگوں میں تعمیز کر سکی ہے لیکن اس کے برعکس ہمارا دماغ ان سب رنگوں کو یاد نہیں رکھ سکتا سائنس کے مطابق آنکھ میں کام کرنے والے کھلیوں کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے اور ان میں سے چند کھلیے بھی کام کرنا چھوڑ جائیں تو انسان بنائی سے محروم ہو جاتا ہے انسانی آنکھ برائے راست دماغ سے تعلق رکھتی ہے اس لیے نظر کی کمدوری یا دندلہ پن دماغی کمدوری کی وجہ سے ہوتا ہے انسانی آنکھ کے دیکھنے کی طاقت کسی بھی جدید کیمرے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جدید کیمرے بھی فوکس لینے کے لیے چند سیکنڈ ضرور لیتے ہیں مگر انسانی آنکھ ایک سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں کسی بھی چیز کو فوکس کر لیتی ہے ہمارے پورے جسم کو اکسیجن کی سپلائی خون کے ذریعے ہوتی ہے لیکن انسانی جسم میں آنکھ کے اندر رٹینہ جسم کی وہ وہاں جگہ ہے جہاں خون نہیں جاتا بلکہ رٹینہ ڈریکٹ ہوا سے ایک سیکنڈ لیتا ہے دوستو ہر انسان کی آنکھیں اس کی شکشیت کے بارے میں بتاتی ہیں اس لیے سگرٹ ایجینٹ ہمیشہ بلیک گلاسز کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اگر کوئی چیز خریدتے وقت ہمیں بہت زیادہ پسند آئے تو ہماری آنکھوں کی پتلی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے برحال آنکھیں پڑھنے کے لیے کسی مہر شکش کا ہونا بہت ضروری ہے انسانی جسم کا سب سے مضبوط ترین حصہ زبان ہے کولی اور انگوٹھوں کی طرح زبان کا بھی اپنا ایک علیدہ پرینٹ ہوتا ہے اگر کوئی مجرم جرم کرتے وقت کسی چیز کو چاڑ جائے تو زبان کے پرینٹ کے ذریعے مجرم کی شناخت ہو سکی ہے انسان کی ناک اور کان کا سائزتہ عمر بڑھتا رہتا ہے انسان کا ناک پچاس ہزار مختلف خشبوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے جب ایک انسان مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے ترتاریس پٹھے متحرک ہو جاتے ہیں اس لئے انسان کو ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انسانی پاسینے میں بو نہیں آتی دراصل یہ بو انسانی جسم کی ہوتی ہے جو جلد پر مجود جراسیم کے پاسینے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے آتی ہے دوستو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا قد تقریباً آٹھ میلی میٹر یا زیرو شریعت تین انچز بڑھ جاتا ہے تو ہماری کرکری ہڈیاں گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے سکڑ جاتی ہیں انسانی جسم کا سب سے بڑا حصہ جلد ہے ہر روز انسانی جسم جلد کے دس لاکھ خونیوں کو ضائع کر دیتا ہے جلد کے ایک مربع سینٹی میٹر میں تقریباً سو کے قریب درد کو محسوس کرنے والے سینسر ہوتے ہیں انسانی جسم سے جلد جڑتی رہتی ہے اور ایک انسان کی زنکی میں اٹھارہ کلگرام تک جلد جڑتی ہے دل کا اپنا ایک الیکٹریکل سسٹم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دل جسم سے باہر نکلنے کے باوجود بھی مسلسل دڑکتا رہتا ہے ہمارا دل خون کو تیس فٹ تک پمپ کر کے پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہی پریشر خون کو ہمارے پورے جسم میں دڑاتا ہے اگر انسان کی بلیڈ ویسل کو سیدھا کیا جائے تو یہ تقریباً سیونٹی فائیو کلومیٹر تک لمبی ہوتی ہیں انسان کا دل ایک اوست انسانی عمر میں تین بلین بار دڑکا ہے اور ایک سو بیاسی میلین لیٹر خون کو پمپ کرتا ہے انسانی جسم میں صرف ایک فیصد بیکٹیریا انسان کے بیمار ہونے کا سواب بنتے ہیں انسان کے اندر وائرسیز اور کینسر پیدا کرنے والے جراسیم پیدا ہوتے رہتے ہیں انسان کا مدافتی نظام ان جراسیموں کو مار دیتا ہے جگر ہمارے جسم کا واحد ایسا حصہ ہے جو اسی فیصد تک کارٹ بھی دیا جائے تو اب باقی حصے پر اپنا فنکشن پورا کرتا رہتا ہے اور چاند مہینوں میں ہی اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاتا ہے انسانی ہڈیاں سٹیل سے پانچ گناہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں ایک انسان اپنی زندگی میں پچیس ہزار چوتھائی تھوک پیدا کرتا ہے تحقیق کے مطابق یہ تھوک دو سمیمنگ پول بننے کیلئے کافی ہے انسانی جسم کا واحد حصہ دانت ہے جو خود و خود ٹھیک نہیں ہو سکا ایک انسانی جسم میں تقریباً نائنٹی نائن فیصد کیلشم انسان کے دانتوں میں موجود ہوتا ہے میدے میں گزاہ کو حضم کرنے والا تضاب اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ زنگ کو بھی پگلا دیتا ہے مگر میدے کے اندرونی تحقے اندر ایپی تھالیل سہل اتنی تیزی سے خستگی کے بعد بنتے ہیں کہ تضاب کو میدے کو پگلانے کا وقت ہی نہیں ملتا انسان کی کل ہڈیوں کا پچیس فیصد ہڈیاں انسان کے پاؤں میں موجود ہوتی ہیں انسانی ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہاتھ کی طاقت میں پچاس فیصد سے زیادہ حصہ ڈالتی ہے ایک صحت ماند انسان دن میں تقریباً بیس ہزار بار سانس لیتا ہے دنیا میں تقریباً نوے فیصد انسان اپنے رات کو دیکھنے والے خواب صبح کو بھول جاتے ہیں سروے کے مطابق ایک عرب انسانی عبادی میں سے تقریباً ایک شخص ایک سو بائیس سال کی عمر تا کنچا ہے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیمتوں کو جھٹلاوگے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبکرائب کر لے اللہ حافظ